اور محمد والے محمد کے چاہنے والے وہ مرہومین جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں سرح فاتح ہے اعوذ باللہ اسم الالی من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیت تحامی السید الوحی والسراج المزی والکوکب الدر صاحب الوکار والسکینہ المدفون امبیر سے مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرت تیبین تحرین الماسومین اللذین ازاب اللہ المرد ساوات تحرہم تطہیرہ امباد فقط کالا تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو واسطہ خود صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم ازا ہوا سلوات پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے آمین باواز بلند کہہ دیا کریں نہ جانے کس کے آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے میر مالک جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلی و کاملہ اتا فرما جو مکروز ان کا کرز غیب سے اتا فرما میر مالک جو اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں جنابی علی اسکر کے تبسم کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ اتا فرما سب سے بڑی دعا آخری دعا کہ ہمارے عمال میں اتنے پختگی اتا فرما کہ باری وی سرکار کا ظہور ہو انہیں لبے کہہ سکے ان کے جانساروں میں شامل ہو سکے دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند رود پر دیجے محمد وعالمہ مطرم سامین کافی دیر سے شریع کے عبادت تھے اور میرا بھائی نالین مجھ سے بھی پہلے کے موجود ہیں مثل آفتاب علماء زاکرین کو آپ سن چکے اور میرے بعد مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ممبر پر موجود ہیں ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوا میں شکر گزار ہوں دیکھئے بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے کام چل جاتا جہاں خاموش رہنے سے کام چل جاتا کنٹینر لگے ہوئے پرسیاں لگی ہوئے تقریر کرنے والے سیاسی تقریر کرنے مجمع میں آدھا مجمع خاموش ہے آدھا نعرے لگا رہا ہے کچھ قرائے کے ہیں کچھ ذاتی ہیں آخری آدمی تک دونہاں بلند کر حیدری جو کنٹینر پر سیاسا دان بیٹھا اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں اس کا مخالف کون ہے اس کا ساتھی کون ہے یہ خاموش رہنا سیاسی جلسوں میں چل جاتا ہے لیکن مجلس حسین میں نہیں چل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے ذکر میں آپ بیٹھیں وہ آپ کو آپ کے زبانوں سے نہیں آپ کو آپ کے شجروں سے جانتا حیدری اور اسی لیے یاد رکھئے گا ذکرِ علی و بطول میں زبانیں نہیں بولا کرتی شجریں بولا کرتی یہاں خاموش رہنے والے کی قدر نہیں ہے بولنے والے کی قدر نہیں ہے دیکھیں یہ جتنے ذاکرین آئے اس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے وقت ہمارا تھا ہم نے بسم اللہ کی آئے کیوں بزرگ کی عزت گھر والوں نے سکھائی ہے ایک بزرگی ہو دوسرا نسبت حسین سے ہو یہ جتنے آئے نا اس لیے عزت نہیں کی کہ بڑی گاڑی پر ہیں پیسے والے ہیں جاگیردار ہیں یہ باغات والے ہیں خاموش رہ گے تو مجھے دکھ ہوگا نہیں ذاکر کی عزت گاڑی کی وجہ سے نہیں ہے ذاکر کی عزت نسبت حسین کی جو بول سکتے ہیں میں شکر گزار بانی کی حیثیت سے میرا گھر حاضر ہو گیا میری حاضری ہو گئی مکم وعدہ وفا ہو گیا دیکھیں جس کو نسبت ان سے ہو جاتی ہے پھر صرف دنیا احترام نہیں کرتی اللہ بھی احترام کرتا ہاں نسبت ان سے ہونے چاہیے دیکھئے نسبت میں اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ظاہرا جو خاموش ہیں میں سمجھوں گا شاید وہ پھر ادھر سے ہیں نسبت کا احترام وہ بھی کرتے ہیں نسبت کا احترام کیسے کرتے ہیں جو مولوی سارا سال بکرا کھائے کبھی نہیں پوچھے گا یہ لولا تھا کہ لنگڑا تھا مولوی کبھی بکرا کھاتے ہوئے نہیں پوچھے گا یہ سینگ ایلفی سے جڑا ہوا تو نہیں تھا یہ زخمی تو نہیں تھا لیکن بکرائی کے قریب خود جاتا ہے منڈی جا کے ایک ایک بکرا دیکھتا ہے کبھی کمر سے اٹھاتا ہے کبھی دان دیکھتا ہے کبھی سینگوں سے اٹھا کے دیکھتا ہے کبھی چلا کے دیکھتا ہے میں انہوں نے مولوی کیا وجہ ہے اس کو کیوں اتنا چانچ پڑھاتا ہے کہ اس لیے کہ اس کو نسبت ہے اس دمے سے جو جنت سے آیا تھا میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں ہیدھری نسبت کا احترام کیوں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جگہ پر اس کو زبا کرنا ہے جو جنت سے آیا تھا جنت سے آیا تھا میں انہوں نے کہا مولوی کسی بکرے کو لے جا زخمی ہے تو کیا ہوا لولا ہے تو کیا ہوا لنگڑا ہے تو کیا ہوا دانٹ ٹوٹے ہوئے تو کیا ہوا کہ نہیں جناب کیونکہ اس کو نسبت اس سے ہے جو بے عیب تھا جو بے عیب تھا جملہ لیتے چلے جانا پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے نظر کرتا لیکن جو جو عقیدے میں جگہ پا جائے جہاں میرا رسکتان مجھ تک پہنچا دینا جو تھکے بیٹھے وہ خاموش رہ جائیں میں انگر مولوی اسی جگہ سے سمجھ دے تیری اپنی قسمت ہماری اپنی قسمت جنت سے دھنبا آ جائے اس کی جگہ لٹانے کے لیے بے عیب دھنبا تلاش کرتا ہے جنت سے نبی آ جائے اس کی جگہ بٹانے کے لیے معصوم امام تلاش کے لیے آپ جی آپ آباد دیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہیں یہ زبانیں کسی کے محتاج ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام نسبت کو کیا جاتا ہے نسبت پاکوں سے ہونی چاہتا ہے اللہ قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے والنجمِ اِزَا ہوا کس کی قسم عام ستارے کے نہیں ہر ستارے کے نہیں والنجمِ اِزَا ہوا اس ستارے کے قسم جو ٹوٹا اور درِ زہرہ پر سجدہ کرنے لگا ہر ستارے کے قسم نہیں کھائی کیوں کیونکہ ہر ستارے کو نسبت درِ زہرہ سے نہیں کھائی جس کو نسبت ان سے ہو گئی اللہ اس کی قسمیں کھا ستارا ہے بھئی یہ بلب لگا ہوا ہے اگر یہ فیوز ہو جائے کیا آپ کے کام کرے گا مالک کے کام کا نہیں رہے گا یہ مائک ابھی تھوڑی دیر پہلے تبدیل کیا گیا خراب تھا نا مالک نے بھی کہا تبدیل کر دو ستارے کا کام ہے بھلندی پہ چمکنا جو بیدار بیٹھا ہے میں شکر گزاروں ستارے کا کام ہے بھلندی پہ چمکنا اللہ نے چمکتے ستارے کی قسم نہیں کھائی ٹوٹے میں ستارے کی قسم کھائی اور ہر ٹوٹنے والے ستارے کی نہیں صرف وہ ٹوٹا جو درِ زہرہ پر سجدہ کرنے لگا میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں دیکھیں ہمیشہ قسم کھائی جاتی ہے بے عیب کی کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ مجھے قسم ہے تیری ٹیڑی ناک کی کسی نے قسم کھائی ہو مجھے قسم ہے تیری لنگڑی ٹانگ کی نہیں اللہ کی قسم قرآن کی قسم رسول کی قسم اولاد کے سر کی قسم یہ قسمیں تو کھاتے دیکھا ہے لیکن بے عیب کی قسم نہیں کھائی آپ کے نظریک اس ستارے کا ٹوٹ جانا ستارے میں عیب ہوگا لیکن اللہ کے نظریک درِ زہرہ پر جھک جانا اس کو نکتہ کمال تک لے جاتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے ستارے کی دہلیس کی نہیں مکان کی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دہلیس میں جھکا ہے وہ اس سے بھی بلند ہے جو دہلیس جس مکان کا حصہ ہے وہ مکان اس سے بھی بلند ہے اب چھپ رہنا تو تمہاری اپنی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح جب مکان کے یہ مقام ہے تو اس مکان کے مقین پہ کیا مقام ہو اور یاد اٹھے گا بھائی اگر رتبہی دکھانا تھا دنیا والوں کو تو ستارے سے بڑا چاند ہے کے نہیں ہے نا اللہ چاند کو بھیج دیتا ہے چاند سے بڑا سورج ہے کے نہیں اللہ سورج کو بھیج دیتا ہے یا رب العزت یہ ستارے کو ہی کیوں بھیجا ہے اس میں راز کیا ہے اس میں سرِ الٰہی کیا ہے کہ ستارے کو کیوں بھیجا اللہ جانتا تھا کہ دیکھو میں چاند کو بھیج سکتا ہوں میں سورج کو بھیج سکتا ہوں لیکن جو موجزہ ہم کسی اور کو عطا کرتے وہ اس سے چھین کے کسی اور کو نہیں دیا کرتے ہم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا رسول کے اشارے پر ہم نے سورج کو پلٹایا علیہ مرتضی کے اشارے پر یہ فضیلت دے دی رسول کو وہ سورج کے فضیلت دے دی علیہ مرتضی کو اب بھیجیں گے ہم ستارے کو لیکن یہاں ایک اور راز بھی اگر بیدار بیٹھیں تو راز سنا دوں آپ کو راز کی بات یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ آنے والا ناکد ملا وہ یہ کہہ گا کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں ممبر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں وہ شیعہ شیعہ نہیں جو صحابہ حق کا دشمن ہو جو صحابہ حق کا دشمن ہو وہ شیعہ شیعہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے یہ سب کہیں گے یہ صحابہ حق کا دشمن ہے یہ جتنے صحابہ ہیں یہ تو ستاروں کے معنی ہیں یہ ملہ نے خود کہہ دیا یہ صحابہ جو ہے نہ چاند کے معنی ہیں نہ سورج کے معنی ہیں یہ صحابہ کون ہے جو ستاروں کی معنی ہے صحابہ کون ہے نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں جملہ بار بار آپ کے حوالے اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں پر بیٹھ جائے صحابہ کون ہے ستاروں کی معنی ہے اللہ نے آواز دیکھا کہا والنجمِ ازا ہوا ہر ستارے کی قسم نہیں صرف ستاروں میں لائے کے قسم وہی ستارہ ہے جو دیلی سے سارا پہ سچ دیکھا یک زبان ہوکے دونہ ہاتھ بلان کر پیدری میں شکر بجائے آپ آباد ہیں یہ تھکے تھکے نعرے یا دھوری یا دھوری سلواتے جنہوں نے نعرہ یوں کر کے لگایا ہے وہ بھی گھر جا کے کہیں گے ہم مجلس سے ہوکے آئیں اوہ بھائی علی والی عبادت تو ہاتھ کھول کے کر لیا کرو دونہ ہاتھ بلان کر کے یک زبان ہوکے بھائی افسوس یہ نہیں ہے کہ بزرگ نہیں بولے بزرگ تو داد دے رہے ہیں اپنے حصے کی دعائیں دے رہے ہیں یہ بزرگ داد نہ بھی دینا ان کا اور میرا کام چل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد ہمارے والد کو دے چکے ہمیں دکھ ان زبانوں پر رہتا ہے جوانوں کے وہ زبانیں جو چائے کا ڈھابو پر بولتی ہیں جو چپالوں میں بولتی ہیں جو گلی محلوں میں بولتی ہیں جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہیں جو سکول کالجوں میں بولتی ہیں تو کس چیز کا ہے کہ وہ زبان ذکر علی میں آ کر چپ کر جائے تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے جو علی کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے مل کے یک زبان ہوکے ہیڈری یاد رکھے گا جن کو ان سے نسبت ہو جائے دنیا کے لئے بھی کافی آخریت کے لئے بھی کافی دامن وقت میں گنجائش نہیں صحابی رسول کے خدمت میں بہت سے آئے بہت سے آئے لیکن اللہ نے ہر ایک کا نام تبدیل نہیں کیا کہا جیتے رہے سلامت رہے محمد و مصطفیٰ تیرا کلمہ پڑھا ہے چل میں بھی راضی ہوتا ہوں دنیا والوں سے بھی کہتے کہ رضی اللہ انہو رضی اللہ انہو لیکن یاد رکھے گا ہر صحابی کے لئے کہا ہے ایک صحابی وہ ہے جو ایران کا رہنے والا ہے فارد چھوڑا ایران چھوڑا ماں باپ چھوڑے گھر باپ چھوڑے زمینیں چھوڑی جائدات چھوڑی تقس چھوڑا آگیا دیلی سے زہرہ پر چاروں کشی کرنے لگا اللہ آواز دیکھ کر کہتا ہے اے محمد و مصطفیٰ باقی صحابی اور ہے سلمان اور ہے سلمان صحابی نہیں سلمانہ من اہل بیت یہ تو اہل بیت میں سے ہے میں شکر بجاروں میں شکر بجاروں آپ سلامتیں اے دری دیکھئے آج مولوی سے ہمارا جھگڑا ہی ہے وہ کہتا ہے نبی ہم جیسا نبی ہم جیسا ہم نے کہا کہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھو نبی نے خود کہا انا بشرو مسلوکم ہاں نبی نے خود کہا انا بشرو مسلوکم یہاں مسل کا ہے من نہیں کا دونوں چیزوں میں فرق ہے بھئی ہم محفل میں بیٹھیں اگر کوئی آئے دوست ہمارا ہم کہتے وہ شیر آیا کیا مطلب اس کے ناخن بڑے ہو گئے دانت نکل آئے نہیں کیا جانوروں کی طرح چلنا شروع کر دیا نہیں نا مجمع بیدار ہے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں ماں کے سامنے بیٹا آجائے کہتے نہیں وہ چاند آیا کیا مطلب اس کے چہرے سے نور نکلنا شروع ہو گیا یا چہرے پہ دھبے پڑ گئے یا گہن لگا دیکھ لیا نہیں دوست آیا کیونکہ شیر جیسا بہادر ہے دوستوں نے کہتے ہیں مسلے شیر ہے ماں کو بیٹا چاند جیسا لگتا ہے ماں نے کہتے ہیں مسلے چاند ہے یاد رکھے گا جہاں پہ مسل آجائے جیسا آجائے وہاں ایک خوبی ملا کرتی ہے ہر ایک خوبی نہیں ملا کرتی ہے جملہ لیتے چلے جانا جو مجمع بیدار بیٹھا ہوا ہے یہاں رسول نے خود کو صحابہ سے بھی ملایا ہے رسول نے خود کو اہلِ بیعت سے بھی ملایا ہے جملوں میں فرق دیکھ لینا جہاں صحابہ سے ملایا آواز دیکھ کر کہا انا بشرو مسلوکم انا بشرو مسلوکم اور جائے اہلِ بیعت سے بھی ملایا وہاں مسل نہیں کہا آواز دیکھ کر کہتا ہے حسین اومن نیم آپ جی ہیں آپ آبادرے یہ طریقے کارے ہیں دونہ ہر بلند کر کے حیدری یاد رکھے گا اچھا یہ جتنے کیمرے لگے ہوئے میں چیلنج کرنے لگا ہوں یہ گھمائے ایک بندے کا ہاتھ بھی نہ کھڑا تو میں نے درِ زہرہ سے کچھ مانگے نہیں ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو یا زنجیر ٹوٹی نہیں تو یاد رکھنا میں نجف کے در سے کچھ مانگے نہیں آیا یہ یہاں پر جہاں پر صرف ایک صف ملے وہاں پر آواز دی جاتی ہے یہ مسل ہے لیکن جہاں کہا رسول نے یہ جسموں کا جسمی ہے روحوں کا روح ہے تموں کا دمی ہے یہ وہاں پر مسل نہیں کہا وہاں پر من کا اور یہی پر اللہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو یہ سب وہ ہیں جو نبی سے ملتے ہیں ایک ایسا تمہارے درمیان ہے جس کی آنکھیں مجھ پر گئی ہے جس کا چہرہ مجھ پر گیا ہے جس کی زبان مجھ پر گئی ہے جو این اللہ بھی ہے وہ جلہ بھی ہے نیسان اللہ بھی ہے جو ملہ بھی ہے یہ دلہ بھی ہے جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ بھی ہے جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ لانے دلہ بھی ہے میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں آپ جی ہیں آپ آباد توجہ ہے نا یاد رکھے گا جنہوں نے ان کو نہیں پہچانا انہوں نے ان کے در پر لکڑیاں اکٹھی کر دی جنہوں نے ان کو نہیں پہچانا انہوں نے وہاں جہاں وحی کے پہرے ہوا کرتے تھے ان گھروں کو اجھاڑ کے رکھتیا میں ہاں جوڑ کے کہتا ہوں سننی ہے سننی رہے شیعہ ہے شیعہ رہے مولانا صاحب ابھی تشریف لائیں مجلس میں پوچھ لیجیے گا شریعت کا مسئلہ ہے لکھا جاتا ہے بھئی یہ عمل کیوں کرے کہ سنت نبی ہے داڑی کیوں رکھے سنت نبی ہے نوافل کیوں پڑے سنت نبی ہے پہنچے کیوں اٹھائیں سنت نبی ہے میں ہاں جوڑ کے پوچھتا ہوں ہمارے مولوے سے نہ پوچھو اپنے مولوے سے پوچھنا یا سنت 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 جو ہے جاؤ کتابوں میں دیکھ کر تو بتاؤ کیا در زہرہ پر لکڑیوں کا اکٹھا کرنا بھی سنت ہے رونا تیرے مقدر کا آسو لینے وہ بی بی آتی ہے جو کئی درباروں سے خالی آئی ہے میں ہاں جوڑ کے پوچھتا ہوں مجھے بتا تو سہی کہ نبی کی بیٹی کو دربار میں چار گھنٹے کھڑا رکھنا کیا یہ بھی سنت نبی ہے اللہ نے دو گھرانوں میں بیٹیاں ایسی تھی جو باپ کے ہو بہو لگتی تھی ایک نبی کے گھر ایک علی جیسے ولی کے گھر مسائب میرے بعد بھائی پڑھیں گے دو جملے آپ کے حوالے وہ چلتی تھی تو نبی کی چھلک دیتی یہ بولتی تھی تو علی کا جلال لگتی تھی وہ سراپہ رحمت یہ سراپہ جلال میں اسے حادثہ کہوں امت کی ستم صریفی کہوں یا امت کا عجر رسالت کہوں کا امت نے دونوں بیٹیوں کو دربار لا کھڑا کیا نبی کی بیٹی بھی دربار گئی علی کی بیٹی بھی دربار گئی جانے جانے میں فرطہ جملہ سمجھ جاؤ گے تو گریہ ہو جائے گا جانے جانے میں فرطہ نبی کی بیٹی پہلے دربار گئی پھر پہلو زخمی ہوا علی کی بیٹی کبھی کربلا زخمی کبھی کوفہ زخمی کبھی بزار شام زخمی سید محمد رضا رزوی ہونٹوائے سامنے شہنشاہ ایک کسائد و مسائب سید و آکرین بوا سید نالا این عباس بخاری شاہب جھانگا لے اختافرن پی ندباد